یہ ہے وقت میڈیا اصری عدب سوسائٹی ریجسٹرٹ کے زیر احتمام ہندوستان کے صوبے اتر پردیش کے زلہ بجنور کے نورپور میں پانچ جون دو ہزار بائیس کو ایک عظم و شان مشاعرے کا انعقاد الحاج محمد شمشاد انساری صاحب کی صدارت میں ہوا مہمان خصوصی کے طور پر سماجوادی پارٹی کے محبوب ترین لیڈر اور نوجوان دلوں کی دھڑکن سلیم راجہ انساری صاحب شریک مشاعرہ ہوئے اس موقع پر مشہور شاعر ریاض ہنفی صاحب کے مجموعہ کلام نواہ دشت میں کا اجرہ بھی عمل میں آیا مشاعرے کے کنوینر رہے شاعر نعیم راجہ صاحب اور یوسف قریشی صاحب میں گناہیز کرتا ہوں دنیا کے بہت ہی مہترہ ہندوستان کے بہت بڑے ناظر ہیں بہت بڑا فنکار آپ کا فنکار آپ کا شاعر ہے ہمارے بھی تشریف رکھتا ہے میں گزائز کرتا ہوں مہین شاداف صاحب سے کہ وہاں اور مشاعرے کے رضام کو سمالیں اور مشاعرے کا آغاز فرمائیں جناب مہین شاداف صاحب زوردارت آلی عصب کا استقبال پھارا جنابِ صدر حاجی شمشاد احمد انساری صاحب عزت معاب رام اوتار سینی صاحب حردل عزیز اے میلے محترم ستھ پال سنگھ صاحب اوم پال سنگھ بالیان صاحب محترم سلیم راجہ صاحب محترم نظام حاتف صاحب بھائی ارشد ندیم صاحب عشوک چودھری صاحب سردار گروچرن سنگھ عزیز صاحب بھائی یوسف پوریشی صاحب شاید انجم صاحب نظام حاتف صاحب اور تمام معزز حضرات شورائے کرام اور حاضرین اکرام اگر میں سب کا نام لوں سب اتنے اہم ہے یہاں جو شخصیتیں یہاں سے لے کر ڈائز تک بیٹی ہوئی ہیں تو بڑا وقت لگ جائے اور مبارک بات پیش کرتا ہوں بھائی ریاض حنفی صاحب کو کہ ان کی دوسری کتاب اس سے پہلے ان کا ایک شیری مجموعہ یا شیری کا سنگلن تشنگی ہوتے ہوئے منظریام پر آ چکا ہے اور یہیں اسی ایمزیٹ میں اس کا ایپی موچن یا اس کا ایجرہ ہوا تھا اب یہ ان کی دوسری کتاب ہے جو آج یہاں پر جس کا ایجرہ منقل کیا جا رہا ہے دوستو بہت آسان نہیں ہوتا ہے شیری کرنا بہت مشکل کام ہے لفظوں کو سمجھنا لفظوں کو بردنا اور پھر آپ کے دل کی بات کہنا یہ بہت مشکل فن ہوا کرتا ہے کسی دانشمن نے لکھا ہے کہ جہاں سارے علم ختم ہو جاتے ہیں چاہے وہ سائنس ہو جغرافیہ ہو اتحاس ہو یا جو بھی علم ہو سکتے ہیں دنیا میں جو سبجیکٹ ہو سکتے ہیں تو جہاں سارے علم ختم ہو جاتے ہیں وہاں سے شائری شروع ہوتی ہے اس سے آپ شائری کے مرتبے کا اندازہ کر سکتے ہیں حسان بن ثابت جو ناتیہ شائری کہا کرتے تھے جب وہ نات شریف پڑھتے تھے تو آقا نامدار اپنا ممبر چھوڑ دیا کرتے تھے اس سے آپ کو شائری کی عظمت کا اندازہ ہو سکتا ہے لیکن یہاں بھی فرق ہے کہ وہ شائر کے جو سماج کو کچھ دیتے ہیں وہ شورا کہ جو اپنے خونے جگر سے اس دنیا کو خوبصورت بنانا چاہتے ہیں یہ بات ان کے لئے ہے ورنہ بہت سے لوگ ہیں کہ جو فتنہ بھی پھیلاتے ہیں شائری کے ذریعے وہ لوگ بھی ہیں کہ جو شر پھیلاتے ہیں شائری کے ذریعے لیکن ایسا ایک بڑا طبقہ ہے کہ جنہوں نے اس معاشر کا چہرہ خوبصورت بنایا ہے اپنے شائری کے ذریعے نور پر میں شائری کی بہت قدیم تاریخ ہے شاید انجم صاحب ایک بڑا نام جو پوری دنیا تک پہنچا ہے لیکن مجھے اس موقع پر کہ جب ہم ریاض ہنپی صاحب کی کتاب کو چاری کر رہے ہیں مجھے یاد آ رہی ہیں بزرگوں کی جن میں ذاکر نور پوری صاحب شامل تھے جن میں جناب گوہر نور پوری صاحب تھے صادق نور پوری صاحب تھے اور دیگر ہمارے جو جو جوانس شہرہ اس وقت تھے اس میں حاشم قیسر صاحب تھے جو آج ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن وہ پیغام وہ شما جو ان بزرگوں نے روشن کی تھی اس کو ان اجالوں کو آگے تک ہماری جن نئی نسل کے لوگوں نے بہت ذمہ داری اٹھائی ہے اس میں ایک نام ریاض ہنپی صاحب کا بھی ہے ریاض ہنپی صاحب کی خوبی یہ ہے کہ یہ اپنے طریقے سے اور اپنے انداز سے شیر و عطب کی خدمت کرتے رہے عمر کا ایک بڑا حصہ انہوں نے اس ٹرگل میں گزارا جب یہ نور پور سے باہر رہا کرتے تھے لیکن ان تمام جد و جہد کے باوجود اس مصروفیت کے باوجود ریاض ہنپی صاحب نے اپنی شائری کو کبھی پیچھے نہیں جانے دیا بلکہ برابر سے وہ شائری کی خدمت کرتے رہے ان کے بہت سے اشعار ہیں جن کا ذکر یہاں پر کیا جا سکتا ہے ایک شیر میں اس وقت پڑھ رہا ہوں ریاض ہنپی کہتے ہیں کہ نجانے کون سے لہجے میں تم سے گفتگو کر لے نجانے کون سے لہجے میں تم سے گفتگو کر لے میں شائر ہوں میرے اندر ہزاروں لوگ رہتے ہیں تو ایک شائر کے اندر کتنے روب ہو سکتے ہیں کتنے لوگ ہو سکتے ہیں کتنے خیالات کتنے نظریات ہو سکتے ہیں اس کو ریاض ہنپی صاحب نے جیا ہے اپنے شائری کے ذریعے اپنے شخصیت کے ذریعے اس کو جیا ہے نیدہ فاجلی نے کہا تھا کہ ایک آدمی میں ہوتے ہیں دس بیس آدمی جس کو بھی دیکھنا ہو کئی بار دیکھنا ہو تو ایک شخص کے اندر نجانے کتنے رنگ کے لوگ ہوتے ہیں کتنے رنگ کی دنیایں آباد ہوتی ہیں اس لئے ایک شخص کو کئی بار دیکھنا پڑتا ہے اولٹ پولٹ کر دیکھنا پڑتا ہے لیکن ریاض ہنپی نے اس کو شائر سے محدود کر دیا ہے کہ میں مختلف رنگوں سے اپنی شائری کو سجاتا ہوں مختلف لوگوں کے جذبات اور احساسات کو بیان کرتا ہوں تو ایسے بہت سے اشار ہیں جو ریاض ہنپی صاحب نے لکھے ہیں اور اپنی شائری سے انہوں نے ایک زمانیوں کو متاثر کیا ہے جن لوگوں کو بجنور میں پسند کیا جاتا ہے جنہوں نے بجنور زلے کی نوائندگی کی ہے اس میں ریاض ہنپی صاحب ایک بڑا نام ہے بڑا سنہرہ نام ہے بہت چمکتا ہوا نام ہے میں نے نورپور کی شائری کا ذکر کیا تھا تو اس نورپور کے ماہول کو بھی انہوں نے اپنے شائری میں خراج عقیدت پیش کیا ہے انہوں نے لکھا ہے کہ یہاں کی یہاں کی محفلے شیر و سخن کے چرچے تھے یہاں کی محفلے شیر و سخن کے چرچے تھے کسی زمانے میں یہ نورپور ایسا تھا لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی نورپور کی شائری کے چرچے ہیں شاید انجم صاحب ہیں ریاض ہنپی صاحب ہیں سمر جاپری صاحب ہیں نفیس پرویس صاحب ہیں ہاشی مصیری ہیں اور نعیم راجہ ہیں وہ اس سے ایک پہریست تھے طویل کہ جن کے چرچے دنیا بھر میں ہو رہے ہیں بس آخر میں ان کا اس شیر اور پڑھتا ہوں کہ وہ شیر جو ایک متاثر کرتا ہے وہ شیر جس میں نے ایک مضمون اس کتاب میں لکھا تھا اس شیر کا میں نے ذکر کیا اس شیر کو میں نے ہندوستان کے باہر بھی پڑھا تھا وہ نورپور کا شیر ہے وہ شیر ایک قصباتی ماہوں کا شیر کہہ سکتا ہے وہ شیر ایک ایسا شیر کہہ سکتا ہے جس نے گاؤں کی دھرتی کو گاؤں کی تہذیب کو اور گاؤں کی حسن کو محسوس کیا ہے ریاض حلقی کہتے ہیں کہ ان سے کہو کہ گھڑ کی جلے بھی ضرور کھائیں ان سے کہو کہ گھڑ کی جلے بھی ضرور کھائیں جو پہلی بار گاؤں کے میلے میں آئے ہیں تو میلے کا ایک تصور ہمارے ذہنوں میں گھوم جاتا ہے کہ جب ہم رام نومی کے میلے میں رام اتار سینی صاحب یا تشریف فرما ہے چودر یا شوک صاحب بیٹھے جو ہماری گنگا جمنی تحزیب تھی جو ہمیں میلوں کی یاد دلا جاتی ہے اس میں جو گڑھ کا تصور ہے گڑھ کی چلیبی کا ذکر ہے تو یہ شہر وہی کہہ سکتا ہے جس نے گاؤں کی تحزیب کو محسوس کیا ہے اور ظاہر ہے کہ گاؤں کی تحزیب ہمیں دوسروں سے منفرد کرتی ہے گاؤں کے لوگ بہت سیدھے سچے ہوتے ہیں گاؤں کے لوگ اندر شہروں جیسی چلاکیاں نہیں ہوتی ہیں رات اندوری نے ایک شیر کہا تھا کہ بستی بستی بارودوں کا موسم ہے میرے گاؤں میں امرودوں کا موسم ہے جب دنیا بارود سے کھیل گئے تو گاؤں کے لوگ امرود کھاتے ہیں گاؤں کے لوگ جھولا جھولتے ہیں تو وہ جو تحزیب ہے اس کو تحفظ ہماری شائری پر آم کرتی ہے میں آپ سب کی جانب سے اور تمام شورہ اکرام کی جانب سے جناب ریاض حنفی صاحب کو مبارک بات پیش کرتا ہوں ان کی دوسری کتاب کے لئے آپ تعلیوں کی گونج میں ان کو مبارک بات پیش کریں کہ انہوں نے یہ کارنامان جان دیا ہے وقت بہت ہو چکا ہے باتیں بہت سی ہو سکتی ہیں کہاں سے گفتگو کی کہاں سے اپتدہ کیجئے بڑی مشکل ہے دربیشو کہاں سے اپتدہ کیجئے بڑی مشکل ہے دربیشو کہانی عمر بھر کی اور جلسہ رات بھر کا ہے تو یہ عمر بھر کی کہانی ہے جو پانچ میٹ میں دس میٹ میں پوری نہیں ہو سکتی ہے ایک رات میں پوری نہیں ہو سکتی ہے مجھے خوشی ہے کہ محترم آدھرنے راموطار سینی صاحب اس مشاعرے میں موجود ہیں ان کے آنے سے اس مشاعرے کے بخار میں اضافہ ہوا ہے اور سینی صاحب آپ کی اس محبتوں میں یہاں تک پہنچے ہیں کہ جو الیکشن گزرشتہ ہوا تھا تو آپ لوگوں نے جس دل کے ساتھ سینی صاحب کی حمایت کی ان کا ساتھ دیا تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کے دل سے محبت کبھی نکل نہیں سکتی ہے اور انسانوں کے دل سے محبت نکلتی بھی نہیں ہے اور اسی محبت میں وہ آج یہاں تشریف لائیں یہاں پر چوتری اشوک صاحب تشریف فرما ہے جن کا تعلق بی جے پی سے ہے لیکن ہر پارٹی میں اچھے لوگ موجود ہوتے ہیں ہر پارٹی میں جو مانوتہ اور انسانیت کے پیغام کو آگے بڑھاتے ہیں اشوک چودری صاحب انہی لوگوں میں سے ہیں کہ جنہوں نے انسانیت کا پیغام عام کیا ہے انسانیت کو آگے پہنچایا ہے تو وہ بھی ہمارے مشاعرے کا حصہ ہے محترم گروچنہ زنگ عزیز صاحب تشریف رکھتے ہیں سردار جی تو یہ اس بات کا ثبوت بھی ہے ان لوگوں کے لئے کہ جو اردو کو صرف مسلمانوں کی زبان کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ اگر مجھ سے کوئی یہ کہے کہ اردو کیا ہوتی ہے اردو کا کوئی چہرہ بنائیے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ ہندوستان کیا ہے ہندوستان کا کوئی نقشہ بنائیے تو میں کچھ نہیں کروں گا میں اس کو آج کے مشاعرے کی تصویر دکھا دوں گا کہ یہ ہندوستان کا نقشہ ہے اور یہ اردو کا نقشہ ہے آئیے اس خوبصورت ماحول میں بس میں اب اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے مشاعرے کا آغاز کرانا چاہتا ہوں درمیان میں باتیں آپ سے ہوتی رہیں گی میں چاہتا ہوں کہ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جن کو پوری دنیا موسین انسانیت کہتی ہے جن کا احترام تمام مذاہب کے لوگ کرتے ہیں ان کی اخلاقیات کی وجہ سے ان کی انسانیت کی وجہ سے تو اس نام نامی سے آج کے اس مشاعرے کا آغاز ہو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں ہاپنو سے ہمارے مہمان شاہر عبدالوحام حسرت ہاپنوی صاحب سے کیوں تشریف لائیں اور نادیا شاہری سے آج کے اس خوبصورت مشاعرے کا آغاز کریں میں ان شیروں سے ان کو آواز دیتا ہوں کہ آئیے عرش کے زینے کی طرف چلتے ہیں رب سے ملنا ہے مدینے کی طرف چلتے ہیں زخم جن ہاتھوں سے کھانا انہیں مہکہ دینا زیست کے ایسے قریدے کی طرف چلتے ہیں کس طرف چل دیئے منزل نہ ادھر ہے نہ ادھر لوٹ یہ مکہ مدینے کی طرف چلتے ہیں تو آہیے استقبال کریں عبدالوحام حسرت ہاپنوی صاحب کا اگر آپ اپنے دینی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا سیاسی یا سماجی جلسوں کی کوریج کرانا چاہتے ہیں یا پھر مشاعرے یا قوی سمیلن کی یا کسی اور پروگرام کی تو ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں ہمارا کانٹیک اور ویڈسپ نمبر ہے ٹرپل آئین سائن سکھ پور زیرو ٹو ایٹ سکھ